ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی ایک بڑا کنسان رہا ہے انفرچنیٹلی کبھی بلوچستان میں کچھ ایسی گڑھ بڑیاں ہو جاتی کبھی خیبر پختنفاہ میں ہو جاتی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہم سی پیک کو کڑا کر پائیں گے یا جو کچھ تھا اس کے اندر یا جو کچھ ہے ہم سنتے رہے ہیں وہ ہمیں آن گراؤنڈ چیزیں نظر آئیں گی یا کچھ اور دیکھیں فخر سی پیک جب شروع ہوا دوزار پندرہ میں بہت بڑے بڑے بلندوت باہن داوی کیے گئے اور بہت زیادہ اس کو کوئن کیا گیا ایسا گیم چینجر اس ٹائم میں بہت سارے لوگوں نے اس جو لفظ تھا گیم چینجر اس کے اوپر آزاد اٹھائے اور اس پہ یہ ریزرویشن دی کہ آپ اس کو گیم چینجر نہ کہیں کیونکہ یہ جس ایک ایک اکنومک کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے اس سے پاکستان کی کوئی تقدیر نہیں بدل سکتی ٹھیک ہے تو آپ اس کو اتنا ہائپ نہ دیں لیکن چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یہاں پہ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا وہ کرے ہائلائٹ کرے اور پاکستان ویسے بھی تھوڑا سا اس وقت جیو پولیٹکس سے جیو ایکنومکس کی طرح شفٹ لے رہا تھا تو پاکستان جیو سٹریجیکلی بھی اس کو ذرا وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم پروجیکٹ اس طرح کریں تاکہ اس میں آگے جا کے اور بھی اس طرح کے ہمارے انویسٹرز آئیں اور ہمارے کوریڈورز کی انویسمنٹ کریں ہمارے ساتھ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ سی پیک کے حوالے سے یہ رہی ہے کہ یہاں سی پیک پینجے سے مقری آئیں گی کاروبار ہوں گے ہم فیکٹریہ لگائیں گے ہماری ایکسپورٹس ہوں گی جو کہ چائنہ سے ہوتے ہوئے پوری دنیا ہماری مارکٹ ہوگی اور چائنیز انویسٹرز یہاں پہ آئیں گے فیکٹریہ لگائیں گے ہوا اس کے بارکس ہے ہوا کے بارکس طرح ہے کہ ٹھیک ہے انفرسٹرکچر جو سی پیک کا فیز ون کا جو پروجیکٹ تھا جس میں انفرسٹرکچر روڈز ریلوے پروجیکٹ تھے وہ ساری ریلوے تو خیر نہیں تھا روڈز کا ہی نیٹ ورک بچا ہے وہ تو ہو گیا لیکن جو سیکنڈ فیس تھا جس میں سپیشل اکنومک زونز تھی جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس میں چائنیز بزنسز اور پاکستانی بزنسمن دونوں فیکٹریز لگائیں گے اور دنیا کو وہ ایکسپورٹ کریں گے ہماری پروڈکشن کی جو وہ ہے ایکسپورٹیز ہے یعنی ہماری سٹرنٹھ ہے اس کو ہم لیوریج کریں گے اور ہم اس کو دنیا میں ہماری ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھیں گ زونز ہیں وہ خالی پڑے میں ٹارگٹس اس کے میٹ نہیں ہوئے چائنہ نے سی پیک کی انویسمنٹ بہت کم کر دی ہے اور آپ کے اوپر جو سی پیک کا جو انویسمنٹ تھی وہ اس کی شکل اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ آپ کو چائنہ اب دے رہا ہے فسکل جو آپ کا ہر ٹائم ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو چائنہ دے رہا ہوتا ہے بیلٹس دے رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اتنا ہو جب ہو گیا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے ٹوٹل جو ساری ڈیٹ ہے اس کا تھرٹیون پرسن مور دن تھرٹیون پرسن بلکہ آپ ابھی آپ یو اوڈ پاکستانی عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت مہیوس ہو گئے کیونکہ نوکریاں ملی نہیں ہیں کسی کو بلکل سیکٹرییاں لگی نہیں ہیں ایکسپورٹس ہوئی نہیں ہیں ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ تو اس حوالے سے تو اگر آپ کو آپ دیکھیں تو سی پیک تو اس نے تو اپنے ٹارگٹس بالکل اچھیف نہیں اور ایک بڑا انریلیسٹک پچر دکھائی گی تھی اور اب سیچویشن is completely different جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ کیا سی پیک آگے کیسے کس طرف جائے گا بالکل تو آگے جا کے جاتے ہوئے سی پیک کے لیے اور بہت سارے چیلنجز بڑھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چائنہ کی اپنی ایکانومی بہت سلو ہوئی ہے اس میں آفٹر کوویڈ کافی سلو ڈاؤن ہوا ہے چائنہ نے اوور آل آپ کو پتا ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف تھا بی آر آئی انیشیٹیف اس میں بہت سارے بڑے ملک بیک آف ہو رہے ہیں اٹلی بی آر آئی چھوڑ ہوا افیشلی اٹلی ہوا ملیشیا نے بہت سارے بی آر آئی کے پروجیکٹس جو چائنہ کے ساتھ سائن کیے تھے وہ انہوں نے رول بیک کر لے کیا ہم نے نہیں کرتے تو ایک جو بی آر آئی کا بھی جو ایک ٹیمپو تھا وہ بھی اس میں سے بھی ہوا نکل رہی ہے پوری دنیا میں تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ آگے جاتے ہوئے اگر چائنہ خود اس کو اس میں سٹیم لوس کرتا ہے بی آر آئی میں تو وہ پاکستان میں جو ان کی پلیجز ہیں ان کو سکیل بیک کرے گا آپ دیکھ لیں ایمل ون کا ہم ابھی تک کر رہے ہیں ان سے ہماری جو کاسٹ تھی انیشیل کاسٹ سکس بیلین تھی وہ جاتے جاتے ٹین بیلین پہنچ گی ابھی تک اس پہ چائنہ کمٹ نہیں کر رہا ہمارے ساتھ حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت اہم پروجیکٹ ہے ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے وہ اس وقت ختم ہو رہا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور پاکستان میں اگر پاکستانا انڈسٹریل کنٹری یا ہم انڈسٹریل پراغرس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ریلوے کا نظام ہونا مربوط ریلوے کا نظام ہونا بہت ضرور ہے تو چائنہ اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور بہت سارے پروجیکٹس میں چائنہ اچھا آپ اس چیز کا بھی ایک اندازہ لگائیں جو ہماری سپیشل انویسٹمنٹ فنڈ فسیلیٹی ہے ایسا ایف سی جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ گلف کنٹریز یا یورپین کنٹریز کو آپ ٹارگٹ کریں اس کے لیے فنڈنگ کے لیے وہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تو یہ بھی اس کا ایک اندیا ہے کہ ہمارے بھی لوگ جو ہے نا وہ بھی سی پیک سے ان کی ایکسپیکٹیشنز کافی حد تک کم ہو گئے ہیں تو اب وہ دوسرے ڈونرز کو یا بائی لیٹرال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کسی اور طرف دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تو یعنی تھوڑا سا تناہو تو ہے لازمی تطور پہ ریلیشنز میں بھی ہے اور ایکنومک جو ہماری کوپریشن تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کیا یہ ہے اچھا ایک چیز اور وہ یہ کہ مطلب ہماری نو ڈاؤٹ کی چائنہ نے ہمیں ہر مشکل وقت میں ہلپ کی ہے سعودی اریبیا یا پھر یو اے ای ان تھی کنٹریز نے ہمیں بڑی مطلب مشکل آلات میں ہمارا ہاتھ کسی نے کسی طرح تاما ہے لیکن ابھی کیا ہوا لاسٹ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے کہ ہم سے بڑے مطلب جیسے نا تنگ ہے جیسے بڑے مطلب ایسے لگتا ہے نا کہ وہ نہیں چاہتے ایک ہوتا ہے نا ایک پہلے جب تھا وہ بھی نظر آتا تھا اور اب والی جس سیچویشن ہے وہ بھی نظر آتی ہے گلپ کنٹریز یا میڈل اسٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں یار بس بہت ہو گیا مطلب ہم نے کر لیا لیکن اب ہم اس پوزیشن میں نہیں یا ہم نہیں کرنا چاہتے چائنا ہوا لیکن اس میں پاکستان کہاں پہ کڑا ہے کیا کیا غلطیاں ہم نے کی کہ ہم ان لوگوں کو دور ہم نے اپنے آپ سے کیا غلطی سب سے بڑی ہماری یہ تھی کہ ہم نے ہمیشہ ایڈ مان گیا اور جب آپ دیکھیں آپ خود سوچیں فخر آپ اپنے گھر میں بیٹے ہوئے آپ کے گھر کے باہر کوئی گھنٹی بجاتا ہے بندہ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا پیسے دے دو میرے پاس کھانے کے پیسے آپ اسے کھانے کے پیسے دے دیتے ہیں آپ نے اسے سو روپے دیا دوسری سانس میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے آپ ہزار روپے دے دیں کہ میں ہزار انویسٹ بھی کرنے تو بہت اچھے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہیں گے تو معذرت کے ساتھ یہ ریالیٹی ہے دیکھیں قومیں اس طرح وہ نہیں کرتی وہ ہر جو ملک انویسٹ کرتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس میں میری انویسمنٹ کے ساتھ تک سکیور ہے میں جو انویسمنٹ کر رہا ہوں جس ملک میں اس ملک میں پولیسی کی کنٹینیوٹی کتنی ہے بلکہ کیا میں جو انویسمنٹ کر رہا ہوں یہ آج اس ملک میں جو پولیسی ہے کیا یہ پان سال بعد بھی پولیسی رہی گی کیونکہ لانگ ترم انویسمنٹس ہوتے ٹھیک ہے زبردست اور کیا اس ملک میں وہ کیپیسٹی ہے اس میں وہ سکلڈ ہیومن ریسورس اس میں وہ ایس آف ڈوئنگ بزنس اس میں وہ لیک آف ریڈ ٹیپیزم انڈا بیروکرسی کیا اس میں وہ ٹرانسپیرنسی کیا اس میں وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ ایس آف ڈوئنگ بزنس کو پورا کرتے ہیں تو وہ جب نہیں ہوتے تو وہ انویسٹ نہیں کرتے کوئی بھی خیرات اور انویسمنٹ میں آپ وہیں کریں گے جہاں پہ انہیں اچھے ریٹرنز اور ان کے بزنس کو آئیں گے اور وہ دیکھ لیں کہ اس وقت جتنے بھی گل سٹیٹس ہیں یو ہی ہو گیا سعودی ہو گیا امان بہرین کتر وہ ایلیا میں انویسٹ کریں بیکاوز ایس آف ایس آف ڈوئنگ بزنس فینڈری کنٹری وہاں پہ انہیں اچھے ریٹرنز آ سکتے ہیں وہاں پہ سکیلڈ ہیومن ریسورس ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی پرائیٹیز ایکنومک پروگریشن ہے یہاں پہ انفورچنیٹلی پولیٹیکل ٹرمائل انسٹیبیلیٹی پرائیٹیز کچھ اور ہیں یہاں پہ بات تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ایکانومی کی لیکن باتوں سے دنیا نہیں مانتی ہو ایکشن سے مانتی ہے جب وہ انویسٹر آتے ہیں تو وہ پوری پوری اپنی ورکنگ کرتے ہیں بڑی بڑی کنسرٹنگ فرمز وہ ہائر کرتے ہیں انویسمنٹ کنسرٹنگ فرمز ہائر کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ وہ مہینوں مہینے سرویس کرتے ہیں وہ انویسمنٹ کلائمیٹ کو دیکھتے ہیں کیا یہ فرینڈلی ہے یا نہیں تو وہ جب نہیں ہوتا تو وہ نہیں کرتے ہیں انویسمنٹ اور انفورچنیٹلی یہی مسئلہ آج کل ایسا ای ایف سی کے ساتھ ہے کہ وہ چاہ تو رہے دیکھیں نیت اچھی ہے intention is always good عالمی چیف صاحب کی نیت اچھی ہوگی کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ لے کر آئیں اور ملک میں جاپس کریئٹ ہوں نیت کو پہ نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا لیکن ورکنگ کیا ہے یہاں پہ کیا آپ نے وہ انفرسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے کیا یہاں پہ وہ ورکنگ ہے اب دیکھیں ایسا ہی ایف سی جیسا ادارہ بن گیا آپ کے پاس ایک بورڈ آف انویسمنٹ کا ایک ادارہ جس کی اپنی بہت بڑے بیروکریسی ہے جس کی اپنے بڑی تنخواہے لے رہے ہیں مرات لے رہے ہیں پنشن لے رہے ہیں اس کے چاروں صوبے میں آفیسز ہیں پروینشل فیڈرل ہمارے اسلامباد میں بہت بڑا آفیس ہے اس طرح بڑا ادارہ تو پھر آپ بورڈ آف انویسمنٹ کو بند کر دیں جب آپ نے ایسا ہی ایسی بنا دی کام تو دونوں ادارے سیب کر بلکل صحیح بلکل صحیح تو ضرورت پھر آپ کو کیا ہے یا تو پھر آپ اس کو مرج کر لیں یا پھر اس کے ساتھ جوائنٹ کچھ ونچر کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے بہت زیادہ ہیں لیکن لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں بڑی نہیں ویلڈ ہے بہت زیادہ ویلڈ ہے میں مطلب اگری کر رہا ہوں آپ سے اس بات پہ کہ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ بلکل کوئی انپڑ لوگ ہیں مطلب کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے ان کے پاس یا کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن ہم اس کو ایکسٹریم لائن کیوں نہیں کر پاتے ہمیں کیوں نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ آج دنیا جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کاسٹ کم سے کم ہو کہ ہم مارکٹ میں جا کے کمپیٹ کر سکیں آپ نے اتنے سارے ادارے کولے ہوئے اور جو ادارے آپ کے ہیں وہ سب کے سب لاؤسز میں چل رہے ہیں وہ ریلوے ہو پی آئی اے ہو آپ کا سٹیل مل بن پڑا ہوا دس سال اسے لیکن ہر منت اس کی سیلریز جاتی ہیں مطلب شاید ایک ارب یا ڈیرڈ ارب روپے میں ہم مطلب اہنسن کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری سوچ ہے کیا دیکھیں گورننس میں ہمیشہ آپ کو بڑے ٹف ڈیسیزنز لینے ہوتے ہیں اور سپیشلی جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو جس طرح ہمارے ہاں لگی ہے یہی ادارے کمزور ہوئے پڑے ہیں میں سٹیل مل اور ان اداروں کی بات کر رہا ہوں فور در ریکورڈ دیکھیں وہ لاؤسز میں ہیں اور جس طرح آپ نے سٹیل مل کی بات کی اب ہزاروں ایمپلوئیز ہیں اس کے لاکھوں ایمپلوئیز ہیں اتنے بڑے اس کے ایسٹس ہیں کہ کراچی میں صرف ایک پورا میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں ایکرز پر ایک سٹیل ٹاؤن ہے جو کہ صرف سٹیل مل کا ہے چونکہ ریزیڈنشل کولونی یقین کریں اس میں وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں آپ دو بہریہ ٹاؤن بنا سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اب وہ سٹیل مل کی ملکیت ہے سٹیل مل کے پاس پھر آپ ریلوئی دیکھیں ریلوئی کے پاس کتنی بڑی آرازی ہے پی آئی یہ دیکھیں پی آئی کی اپنے کتنے ایسٹس ہیں کہ اس کے پاس نیویوک میں روزیویلٹ ہوتیل جیسے پوری دنیا میں اس کی پروپرٹیز ہیں بلکل لیکن نہیں ہے پروفیٹیبل لاؤسز میں جا رہے ہیں so the problem is that گورنمنٹس میں آپ کو بڑے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں اب پرائیوٹائزیشن کا جو گھونت ہے وہ کوئی بھی اس وقت گورنمنٹ لینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے it's a do or die situation کہ آپ نے ان اداروں کو سٹیل ملکو پی آئی اے کو آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے اس کے بغیر ان کو حال ہی نہیں ہے آپ سٹیل ملکو میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کہ ہمارے منسٹر ہے پرائیوٹائزیشن کے فواد الحسن فواد ان کا انٹرویو تھا تو وہ بتا رہے تھی سٹیل ملکو کے حوالے سے ہم سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ سٹیل ملکو اگر ہم کھڑا کریں اس وقت کہ وہ جو بیئر منیمم پروڈکشن پہ آئے جو دنیا کی سٹینڈرڈز نہیں ہیں بیئر منیمم پروڈکشن پہ اگر اس کو لانا ہے تو اس کے اوپر ہماری تین بلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ لگے گا پھر بھی وہ پروفٹیبل نہیں ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ وہ آپریشنز اپنے رن کر پائے اور وہ بیئر منیمم بریک ایون بریک ایون کسٹ برکت تو تین بلین دالر آپ کے پاس ہے کہاں آپ آئی ایم ایف سے بلین ڈالر کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کیا کیا نہیں کروا تھا سات سو ملین سات سو ملین ڈالر کے لیے بھی جب پندرہ دن انہوں نے گزار دو تاریخ ان کی ٹیم آئی تھی اور پندرہ نومبر تک پاکستان میں رہی تو کیا کچھ ہوں کہتے رہے سات سو ملین ڈالر ون بلین بھی پورا نہیں تھا ایسا ہی ہے تو آپ کو مشکل فیصلے لینے پڑھیں گے آپ لوگوں کو نوکری سے نکال نہ ہوگا جب پرائیوٹائز کرتے یہ مشکل فیصلے لیکن کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کی پولیٹیکل کسٹ لینے کو تیار نہیں ہر کوئی آتا ہے انہوں نے تو بلکل ہی ٹائم گزار رہے سولہ مہینے انہوں نے ایسا گزار رہے جس طرح نگران حکومت گزار رہی بلکہ شاید ان سے بھی میرے خیال برے آلات میں انہوں نے سولہ مہینے گزار اب نگران ہے نگران اس طرح کے فیصلے اگر لینا بھی چاہے تو ان کے پاس وقت بہت کم ہے نہیں لے سکتی اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی جو کہ دکھائی دے رہی ہے تو وہ بھی نواز شریف صاحب تو بلکل پرائیوڈیزیشن اور ان چیزوں کے بڑے خلاف ہوتے ہیں ہمیشہ سے تو یہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا آپ پتا ہے ہم ہر سال صرف یہ جو ہمارے سٹیٹ آن انٹر پائز ہیں ان کو جو ان سے لیکیجز ہو رہے ہیں ان کو سب سو ارب روپے ہم صرف ان کو ہر سال دیتے ہیں بیل آؤ پیکجز دیتے ہیں یہ ایسی انٹیٹیز ہے اور ملکوں میں ملکوں کو کما کے دیتے ہیں ہم انہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کرتے جائیں پیٹرول کے پیسے نہیں ہے پھر آپ کے اپنے وہ بہت زیادہ ہیں اٹھ آپ سے آئی ای 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 ایف نے جب کہا تھا آپ ریفارمز کرے تو انہوں نے کہا تھا آپ بہت سارے جو آثورٹیز ہیں گورنمنٹ بند کریں ضرورت ہی نہیں ہے بہت ساری آپ limited ہو رکھیں اپنا گورنن کے expenditure کم رکھیں ہمارے جناب ہر آئے دن نیا department نئی ministry نئے institutions کھل رہے ہیں جو existing ہیں انہی کا کام کرنے کے لئے اور بلکل بلکل گورننس میں آپ کو بہت مشکل فیصل دینے پڑھتے ہیں اور یہ کوئی نہیں لیتا اور فخر یہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہر سال آئی ایم ایم کے ساتھ آپ کو stick کرنا ہوگا اور ریمیٹنس اس کے اوپر آپ کو ریلائی کرنا ہوگا اور اور پاکستانی کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا ہوگا اور جو یہاں پر تیکس پیر ہیں اسی کے اوپر آپ کو بوجھ نہ ہوگا انہی میں سے نکال کے انہی کے اوپر دیولپمنٹ کے لیے لگانا ہوگا ٹیکس نیٹ آپ کا پرڈر نہیں اس وقت بزنس کو ریل اسٹیٹ کو اپنا ریٹیل سیکٹر کو اگر کلچر سیکٹر کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانی پارے ہم جیسے تنخہدار آدمی کے اوپر آخر مزور ہوتا ہے برڈن عام آدمی کے اوپر پڑھ رہا ہے جن کے اوپر پڑھ چاہیے ان کو سبسیڈیز ملتی ہے اور وہ پیسہ بھی کماتے ہیں اور آیاشی بھی چل رہی ہوتی ہے ایران واخان کے ذریعے کنیکٹیوٹی افغانستان دے چیز impossible نہیں ہے جس احرام ہم لوگ رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کرتی ہے چائنہ کو افغانستان کے ساتھ وہ پٹی اور ایران کو دے تو دیکھیں اگر اس طرح ہوتا ہے تو چائنہ کا جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے مقصد ہے وہ وہ وہاں سے پورا ہو جائے گا جو اس میں ایکس کرنا ہے ایرابین سی کو تو اس کو ایران کی شکل میں مل جائے گا ایران comparatively ٹھیک ہوا خان کوریڈور میں تھوڑے سی problems ہیں لیکن ایران is a more stable option کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے اور security law and order situation بہتر تو چائنہ کو مجھے اب اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ چائنہ یا پر سی پیک کی طرح investment کرے گیا نہیں لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ چائنہ کے پاس ایک alternate option مل جائے گا اور کل کو آپ چائنہ کو لیوریج نہیں کر سکتے کہ آپ کے ہمارے پاس پیسے پسے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ایکسس ہم دیں وہ کہے گا میرے پاس شروع بھی کر دیں اچھے احسن لاسٹ میں تھوڑا سا آئی ایم ایک کی بات کرنی ہے انڈیا میڈل اسٹ اور یورپ اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے بھی بڑے چرچے رہے جب جی ٹوئنٹی ابھی ایک دو مہینے پہلے انڈیا ہوسٹ کر رہا تھا اس ساتھ تو وہاں پہ ہوا اور امریکہ نے بڑا اس کے اندر بڑھ چڑھ کر اس ساتھ لیا تو کیونکہ جس چیز میں عرب پڑ جائیں یا پھر امریکہ جہاں پر اور یقیناً دوسری طرف دوسرے انڈ پہ انڈیا ہے تو یہ سارے لوگ ایسے کہ ان کے پاس میرے خیال میں ان کی کپیسٹی ہے ان کے پاس ایک پاور ہے پیسہ بھی ہے سکل بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ نیا کوریڈور بن جاتا ہے یا اگر بیچ میں سے ایران کے ساتھ بھی اس کی کسی طرح سے وہ کر دیتے ہیں پھر مجھے پاکستان گا بلکل اس میں ابھی میرے خیال سے یہ جس ایک پروپوزل کے سٹیج پہ ہے اس طرح بہت سارے کوریڈور انیان پہلے بھی اناؤنس کیے ہوئے ہیں دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ G20 ہو گیا یا G7 ہو گیا اس پہلے جی 7 کا سمیٹ ہوا تو آپ کو یاد بائیڈن نے بیل بیک بیٹر ورلڈ انفرسٹرکٹر کا پروجیک کا وہ کیا تھا کہ ہم ہنڈرڈ بلیون ڈالر سے سٹارٹ لیں گے اور بی آر آئی کا کمپیٹیٹر ہم لے کہ آئیں گے اس کے بعد اس پہ کسی نے بات نہیں کی کوئی آرٹیکل تک کسی نے اخبار میں نہیں ہی کہا اس کے بعد تو یہ جو آئی میک کا پروپوزل بھی ہے مسئلہ اس میں یہ کہ ایک تو بہت سارے اس میں ان سب کو کنسنسس کرانا اور ایسا کنسنسس کرانا کہ ہر ملک انٹرس میں پورا ہو یہ بڑا مشکل کام ہوگا کرنیکٹیویڈی کے جو ہمیشہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا پلیئر لازمی ہونا چاہیے جس طرح بی آرائی تھا بی آرائی ابھی تک اگر سکسیس رہا ہے تو اس کے پیچھے چائنا اور چائنا کی اکانومی اس کو ڈرائیو کرتی تھی جہاں پہ ایسے کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹ آ جائیں جس طرح آئیمیک ٹائپ ہے تو اس میں بہت سارے پلیئر ہیں ان کا کنسنسز کرانا ایک چیز پہ متفق کرانا اور میک شور کرنا کہ سب کی انٹرسٹ اس میں سرف ہو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میرے خیال ایمیڈیٹ ٹرم میں تو آئیمیک پاکستان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کوئی تھریٹ نہیں دوسرا جو میڈل ایس میں جو اس وار ہے اس میں بھی کافی ساری کیونکہ یہ آئیمیک گزرنا ہی میڈل ایس ہیں تو اس وقت کوئی بھی کنیکٹیویٹی کی بات اس وقت نہیں کر رہا بلکہ وہ تو اس میں سارے لگے ہوئیں کہ یہ جنگ سپائرل آٹ نہ ہو جائے اس میں ایران اور لیبنان اور کتر اور یہ سارے نہ ہو جائے کہ یہ فلسطین کے اندر تو بہتر ہے تو میرا خیال سے آئیمیک کا کوئی امیڈیٹ وہ نہیں ہے لانگ ٹرم میں دیکھا جائے گا کہ انڈیان اکانومی کس طرح گروہ کرتی ہے انڈیا کا اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں اس کے اوپر آرٹیکل بھی بڑا تفصیل لکھا تھا کہ انڈیا اکانومی اس وقت جس طرح چائنا ہے چائنا نے اگر ایک کنیکٹیویٹی کا پروجیک بنایا ہے تو چائنا has a lot of export hub of the world انڈیا on the other hand جو انڈیا کا major export ہے that is software اس کے علاوہ perishable food items اور یہ چیزیں ہیں لیکن انڈیا کی جو اکانومی کا جو گروت ہے وہ ابھی لارس ڈیا اکانومی میں کوئی 80 بلین نیویس ڈالر کی فڈ آئی ہے تو ان کی اکانومی میں ہمیشہ ہے فورن ڈائریک investment کا role بڑا رہا ہے لیکن انڈیا economy کو as a fully established manufacturing economy ابھی تک نہیں بنی تو corridors ہمیشہ ان ملکوں کی لئے important ہوتے ہیں جو کی manufacturing hubs ہوتے ہیں ابھی تک انڈیا has a long way to go بلکل ویسے تو اگر انڈیا اور میڈل اسٹ کی آپس میں trade ہے آئل کی ہے انڈیا فود آئیٹمز تکنالوجی تو اس کے لئے already سی لینز exist کرتے ہیں بالکل اور آپس میں no doubt آپس میں ان کی connectivity ہے اور یقینا industrial بیس ہے اس کو بنانے کے لئے کام کرنا پڑے کیونکہ 700 عرب ڈالر کی ان کی exports رہی ہیں last year میں اور وہ کہہ رہے مطلب ہم ٹچ کریں گے ون ٹریلین کو اور اگر وہ کرتے ہیں تو یقینا اس کے لئے وہ کام بھی کر رہے ہوں گے انفرسٹرکچر اور یہ ساری چیز ہیں پاکستان کو اب سوچنا بڑا ضروری ہے جتنا بھی ہوں میں یہ نہیں پڑے گا کیونکہ یہ economy کا دور ہے اور جن کی economy strong ہوتی ہے ان کی بات بھی سنی سنی جاتی ہے اور سب سے بڑی اگزمپل میرے خیال قطر کی ہمارے سامنے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ پاس گیا تھا تو اس کو نکالا اور اس کے بعد